خبر آپ تک پہنچ آئیں گے سپریم کورنے پنجاب میں الیکشن کرانے کے چار اپریل کے فیصلے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے پچیس صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منی بختر کی جانب سے تحریر کیا گیا عدالت عزمہ نے چار اپریل کو فیصلہ سنایا تھا کہ الیکشن کمشن اس خود انتخابات کی تاریخ آگے نہیں بڑھا سکتا تحریری فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ انتخابات کرانا الیکشن کمشن کا اختیار نہیں ذمہ داری ہے الیکشن کمشن انتخابات کرانے کا ماسٹر نہیں بلکہ ایک آئینی جز یا ادارہ ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اسلام آباد سے نمائندہ جی این این اکرام اللہ جویا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اکرام بتائیے گا دیکھیں سپرنگ کورن نے پی ٹی آئی کی دخواستوں پر چار اپریل کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے پنجاب میں چودہ اپریل کو چودہ مئی کو انتخابات کرانے کا الیکشن کمشن کے فیصلے کے اقلاب جو کیس تھا اس کے پچیس ہواد پر مسلمی فیصلہ جیسے سمونی بککر نے تحریر کیا ہے انتخابات کرانا الیکشن کمشن کا اختیار نہیں ذمہ داری ہے سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ انتخابات کرانا آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے تحت الیکشن کمشن کی بنائی ذمہ داری میں آتا ہے الیکشن کمشن نے بتایا کہ انتخابات کرانے کے لیے نہ سیکیورٹی ہے نہ فنڈز ہیں سپریم کورٹ نے لکھا کہ عوام شیاسی جماعتوں اور الیکٹرولرز کے حوالے سے انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمشن کی ذمہ داریاں میں شامل ہیں انتخابات صرف ترخواست گزاروں کا نہیں بلکہ پنیاب اور کیپی کی عوام کی درینہ مطالبہ بھی ہے الیکشن کمشن کی اسی طور پر انتخابات کی تاریخ کا از خود دارگے بہت شکریہ اکرام اللہ تمام در تفصیلات کے لیے